بشرح لی صدری ویسیر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده 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 لا شريک له واشهد ان سیدنا ومولانا وملجعنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبیبنا وحبیب ربنا وقرّة عیوننا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وازواجه واولیاء امته وعلماء ملته وشهداء اهل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ليت قومی یعلمون بما غفر لي ربی وجعلني من المكرمین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْخَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا سيدي يا حبیب اللہ انتہائی عزت کے لائق احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامین کرام قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ یاسین شریف سے کچھ کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو گزارشات معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ارامی قدر آدنین حضور شہنشاہ بغداد سیدنا دستگیر عالم حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کہ شان و عزمت مقام و مرتبہ کے حوالہ سے پچھلی نشست میں کچھ گزارشات ارز کی مہانہ پروگرام میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کیے آج بھی حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو آپ کے سامنے آز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا گرامی قدر آدھرین حقیقت بات یہ ہے کہ زمانہ اولیاء کرام مشایخ بزرگان دین علماء ملت اور علاوہ عزی خود انبیاء کرام جسی جملہ زوات مقدسہ کا حقیقی مقام و مرتبہ سمجھنے سے عاری ہوتا ہے باری تعالی جل و علا نے انہیں جو عزمت و شان عطا فرمائی ہوتی ہے عمومی طور پر اس مرتبہ کی کنھوں تک اور حقیقت تک پہنچنا یہ عام آدمی کے فہم کا کام نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کا اولیاء میں سے ایک ولی اور مقربین میں سے ایک مقرب سابقہ امتوں میں سے جو ہوا اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اسے جو شان اور عزمت عطا فرمائی تھی اس نے ایک جملہ جنت میں پہنچ کر کہا اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اسی جملے کو قرآن عزیز میں جو اس نے جنت میں کہا تھا نقل فرمایا باری تعالی جل و علا نے اس کا یہ جملہ سورہ یاسین شریف میں جو پورے قرآن عزیز کلامِ الہی کا قلب ہے اس کا یہ جملہ نقل کیا بیان فرمایا باری تعالی محتاج نہیں بینیاز ہے رب العالمین جل و علا نے اس کا یہ قول بیان فرمایا یا لیتا اے کاش قومی علمون میری قوم جانتی اے کاش کہ میری قوم جانتی بما غفر علی ربی کہ میرے رب نے میری بخشش فرمائی ہے مجھے بخش دیا ہے وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور مجھے عزت والے لوگوں میں سے بنا دیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب تک وہ دنیا میں رہا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے جو عظمت اس کو عطا فرمائی جو شان اس کو عطا فرمائی دنیا میں رہ جانے والے لوگ اس کے حقیقی مقام اور مرتبہ تک رسائی نہ پاسکے تو اس نے جنت میں پہنچ کر یہ جملہ کہا یا لئی تقومی علمون اے کاش میری قوم جانتی بِمَا غفر علی ربی میرے رب نے جو میری بخشش فرمائی ہے وَجَعْلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ پھر جو عزتیں میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہیں اے کاش میری قوم اس سے آشنا ہو جاتی گرامی قدر آدنین اس جملے کا مستفاد یہ ہے اس کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہی نکلتا ہے کہ مقربین کو اور اولیاء کرام کو عارفین کو اکابر کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جو عزمت و شان عطا فرماتا ہے مخلوق اس مقام کو سمجھنے سے قاسد اور عاجز ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ حقائق جو ہیں وہ قوم تک ضرور پہنچتے ہیں اور حق یہ ہوتا ہے پہنچانے کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ جو ایک شکوہ تن جملہ اس ولی نے کہا ہے بعد میں یہ شکوہ ہم نہ کرتے رہ جائیں کہ اے کاش ہم ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھ پاتے لاری سمجھاری کے لیے آئے میں عزور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے بارے میں سب سے پہلے کچھ اکابر علماء مشایخ جو بعد میں آئے اور ہیں وہ سارے کے سارے اہل علم اور اپنے اپنے زمانے میں بے مثل علماء کہلائے ہیں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کے جو جملے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ جل و علا نے جو مقام مرتبہ تعالی فرمایا دو علماء نے سمجھا وہ کتنا عالی تھا پھر اس کے بعد اس مقام کا سبب بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس مقام تک پھر آپ کی رسائی کیسے ہوئی ہے اور آپ نے اپنے مقام کے ساتھ کیسا انصاف فرمایا ہے امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی عنہ بلکہ پہلے اس سے مجھے یاد آگیا میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا خود اپنا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل و علا نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میرے دست حق پرست پر پانچ ہزار یہودی اور نصرانی بندے نے سرکار کا کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی قبول فرمائی ہے پانچ ہزار بندہ یہودیت سے نصرانیت سے تائب ہوا ہے دیگر مذاہب سے تائب ہوا ہے اور انہوں نے اپنا سابقہ مذہب چھوڑ کر مذہب حق دین حق اسلام کو قبول فرمایا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی غلامی انہیں نصیب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ جملہ احساس فرمایا فرما ایک لاکھ بندہ ایسا ہے ایک لاکھ بندہ پانچ ہزار بندہ وہ جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑا اور وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دین حق اسلام کے پیروکار ہوئے اور ایک لاکھ بندہ ایسا ہے کہ جس نے ان میں سے بعض ایسے تھے جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا بعض ایسے تھے جن کا عمل ٹھیک نہیں تھا میرے دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک لاکھ بندے نے اپنے غلط عقیدے سے اور غلط عمل سے توبہ کر کے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور راست بازی کو اپنا کر اللہ تعالیٰ جل وعلا اور سرکار کی اتباع کے وہ پیروکار ہو گئے ہیں اب آپ یہ اندازہ فرمائیے حضور شنشاہ وغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اصل اساسہ بھی یہی ہے یعنی پانچ ہزار بندے کو میری وجہ سے کلمہ نصیب ہو گیا اور ایک لاکھ بندہ ایسا ہے جو تائب ہو کر اعتقاد صحیح اور عمل صالح کا پیروکار ہو گیا فرمائیے میرا اساسہ ہے لیکن ایک گزارش میں آپ کے سامنے کروں دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تعداد بیان فرمائی ہے پانچ ہزار بندہ توبہ کرے اور ایک لاکھ بندہ جو ہے وہ اعتقاد صحیح اور عمل صالح کا پیروکار ہو جائے یہ اس وقت تک کی تعداد ہے جب کہ آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے توجہ درگار جب آپ نے یہ جملہ کہا ہے لیکن آپ نبی علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے وہاں ایک عادت آپ کو ایسی ملے گی کہ تمام زندگی میں محنت کے بعد مشقت کے بعد جدد جہد کے بعد تبلیغ اور دعوت کے بعد پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا ایک عنصر شریف ایسا بھی رکھا ہے آپ وہاں دیکھیں گے کہ ابتداء میں محنت زیادہ ہے اور اس کا نتیجہ کم لیکن جیسے ہی وسال زہری کا وقت قریب آیا تو کتنی تعداد میں قرآن عزیز خود کہتا ہے وَرَعَيْتَ النَّا سَيَّدْ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ کہ اب لوگ دو جو ہے جوگ در جوگ جو ہے وہ دینِ حق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہِ خدا کی جو زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد وہ ہوتی ہے جو آخری حصے میں زیادہ فائدہ اٹھاتی ہے شروع میں محنت زیادہ اور نتائج بظاہر کم لیکن جیسے ہی زندگی کا آخری حصہ آتا ہے تو یہاں تعداد فائدہ اٹھانے والوں کی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے زیادہ فرما دیتا ہے صالحین کا بھی یہی آل ہے کہ ابتداد جو ہے وہ جد و جہود میں ہوتی ہے اور آپ کے حق پر آپ کے دستِ مبارک پر جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہری حیات میں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے دستگیرِ عالم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ پانچ ازار بندے نے یہودیت نصرانیت سے توبہ کی ہے اور ایک لاکھ بندہ ایسا ہے جس نے غلط عقیدے اور غلط عمل سے توبہ کی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ کے تبلیغ اور ارشاد کا ابتدائیہ ہے بہرحال جس وقت آپ کا وشال ہوا اس وقت یہ تعداد کہاں پہنچی ہے یہ اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ جانتے ہیں کہ اس وقت مذاہب سے توبہ کرنے والے کتنے لوگ تھے اور کتنی تعداد ایسی تھی جو اپنے عمل سے اور اپنے غلط عقیدے سے توبہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کے کامل امتی بن گئے تھے اور وسیلہ حضور دستگیرِ عالم سیدنا غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ قرار پائے تھے تو یہ جاگ دے رہنا سونا نہیں ایسی شاید ہو سکتا میں آپ بھی کہہ دینا سی کہ آج بھند کرو تاکہ پتہ چلے بھے کتنے لوگ شاید ہو سکتا ہے ایسی کی ٹھنڈک کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں گرمی نہ شاید ہو سکتا ہے جاگ آجے ہوئے لیکن عجیب گالے کہ آج تو انگ گرمی جوی نہیں دا رہی بڑی عجیب بات ہے اللہ اور یہاں میں ویسے نہیں آن دی لیکن تاجب کی بات ہے آج آپ کو آ رہی ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی میں نے حدیث مبارکہ ایک مرتبہ جمعے میں بیان کی دی میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خطبے کا اثر ہوتا ہے کہ آپ پر سکون تاری ہوتا ہے لیکن جب میں نے اثر اور حدیث پڑی تو وہاں پتہ چلا یہ عمل شیطان کی درب سے ہوتا ہے جس کو جمعے کے خطبے کے دوران نہیں دا رہی ہوتی ہے مصنف ابن عبی شہبہ جاگ دے رہنا یہ ٹھا پا میں کر لانگا ہونے بھی کر لانگا یعنی وہ جو تقریری جوش ہوتا ہے وہ میں اٹھانا چاہوں تو ابھی اٹھا لوں گا لیکن اصل میں ارز کر رہا ہوں میں نے سوچا ہے یہ بہت زیادہ سوچ فکر کے بعد سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بیان کرنے سے زیادہ ضروری اس وقت ہے کہ آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جائے ارادت انگر رہا ہوں خود اپنے ارادے سے لیکن لہجہ اس لیے نرم رکھا ہے تاکہ وہ باتیں آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور سمجھ بھی آ جائیں اب پانچ ہزار بندہ مذہب سے توبہ کر گیا ایک لاکھ بندہ جڑا ہے وہ اپنے غلط عقیدے سے میں لفظ بول رہا ہوں غلط عقیدے سے اور غلط عمل سے توبہ کر گیا اس عنصر کو ائمہ اکرام نے کیسے بیان کیا حضرت امام ابن رجب الحمبلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب ہے طبقات حنابلہ حمبلی مذہب کے علماء کی ایک فیرس انہوں نے تیار کی ہے اس میں حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ ان کا تذکر خیر ان لفظوں سے کرتے ہیں امام ابن رجب فرماتے ہیں عبدالقادر بن ابی صالح الحمبلی عبدالقادر بن ابی صالح الحمبلی ثم البغدادی پہلے حمبلی ہیں پھر بغدادی ہیں از ظاہر اپنے زمانے کے ولی ہیں شیخ العصر اپنے زمانے کے استاز ہیں جملہ پر غور کرنا شیخ العصر اپنے زمانے کے استاز ہیں قدبت العارفین اور سلطان المشائخ آپ عارفین کے آقا ہیں سردار ہیں اور مشائخ کے سلطان ہیں وسید اہل طریقہ اور اہل طریقت کے سردار مشائخ میں سے ہیں محیدین دین کو زندہ کرنے والے ہیں ظاہر علی الناس جب آپ لوگوں میں ظاہر ہوئے یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے حَسَلَ لَهُ الْقَبُولُ الْتَامُ تو اللہ تبارک بطالہ جلوہ علیہ نے آپ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی یعنی آپ کا مخالف کوئی نہیں رہ گیا وَانْتَصَرَ أَهْلُ السُنَّةِ الشَّرِیفَةِ بِزَهُورِهِ اور شہنشاہِ بغداد رضی اللہ تعالی ان کے اس کائنات میں ظہور کے ساتھ اللہ تبارک بطالہ جلوہ علیہ نے اہل السنہ والجماعہ کو بول بالا فرمایا اور ان کا کلمہ انچہ کیا وَتْأَخَذَ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْأَحْوَا اور زمانے کے غلط عقیدہ رکھنے والے اور نفس پرس جتنے تھے وہ سارے کے سالے ظلیل و رضوہ قرار بائے شہنشاہِ بغداد اچھا اغلا جملہ حضرتِ علامِ یافعی رحمت اللہ تعالی علیکہ فرماتے ہیں رکن الشریعہ شریعت کا تھم شریعت کا تھم رکن کہتے ہیں ستون کو ستون کو ارکان ویسے شریعت کی استعلا میں رکن سے مراد ایسی شہبی ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ کا عمل پورا ہی نہیں ہو سکتا یعنی نماز کی ارکان ہے جیسے ارکانِ نماز میں سے کوئی رکن رہ جائے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی بلکہ وہ بارکہ حق میں پہنچتی بھی نہیں جب تک آپ وہ رکن پورا نہ کر لیں تو اسی طرح حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی کے بارے میں یافعی فرماتے ہیں رکن الشریعہ آپ شریعت کا تھم ہیں وعالم طریقہ اور طریقت کا جھنڈا ہیں شیخ الشیوخ آپ سب مشایخ کے استاز ہیں قدوت الاولیاء العارفین الاکابر اپنے زمانے کے بڑے اور اہل معرفت اولیاء کرام کے سردار ہیں ابو محمد عبدالقادر ابن عبی صالح نیل جیلی قدس اللہ سر رہو ونور دریحہ نام آپ کا عبدالقادر ہے کنیت ابو محمد ہے ولدیت ابو صالح ہے جیلان کے رہنے والے ہیں جملہ سننا علامہ یافعی کا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ علوم شرعیہ کے زیور سے عراستہ ہوئے فنون دینیہ کا تاج اور امامہ وہ اپنے سر پہ سجایا پھر احسن آداب اور اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو مزین کیا شریعت پڑھ لینے کے بعد علوم دینیہ پر مہارت حاصل کر لینے کے بعد اچھے آداب اور اخلاق عالیہ سے مزین ہونے کے بعد حضرت علامہ یافعی فرماتے ہیں اب آپ برسر ممبر جب جلوہ فرما ہوئے اور اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ بطور خطیب لوگوں کے سامنے پیش کی یا تو سامنے کوئی بندہ ایسا رہی نہیں گیا تھا جو آپ کے دست حق پرس پر سرکار کا کلمہ نہ پڑتا یا اپنے گندے عقیدے سے توبہ کر کے اہل سننہ والجماعہ کا رکر نہ بن جاتا یہ اصاف تھے سارے کے ساتھ علم شریعت بھی ساتھ تھا علم روحانیت بھی ساتھ تھا آداب بھی ساتھ تھے اخلاق بھی ساتھ تھے پھر ان سب کے ساتھ ساتھ علامہ یافعی فرماتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کا دامن تھام کر حضور سنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیہ عنہ خطیباً علا رغوثی الاشعاد جب برسر ممبر آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو پھر آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا نہیں رہ گیا تھا کہ جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرتا حضور شیخ الاسلام نووی رحمت اللہ تعالیہ بستان العارفین میں لکھتے ہیں جملہ سننا فرمایا قانا شدید الاختداء بکلام شرع و احکامی حضور شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیہ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کلام شرع کی بہت زیادہ اختداء کرنے والے اور احکام شریعت کی بہت زیادہ پیروی کرنے والے تھے معظمن لأہل العلم اہل علم کی تعظیم فرماتے تھے مکرمن لأرباب الدین و سنہ اور ارباب دین اور ارباب سنت کی بہت زیادہ آپ تقریم فرماتے تھے مبغدن لأہل البدع دی والاہواء بدع دیوں یعنی اہل السنہ والجماعہ کے مخالفوں اور عمل کے لحاظ سے جو نفس پرست لوگ ہیں شانشاہ بغداد رضی اللہ تعالیہ عنہ ان سے سخت نفرت فرمایا کرتے تھے یہ آقا من حضرت آقا نعمت سیدنا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیہ عنہ کے اوصاف عالیہ تھے گرامی قدر آدھرین جس وقت علم شریعت ساتھ تھا کتاب اللہ پر مہارت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی سنت متحرہ کا کامل علم تھا اور معانی و مفاہیم سارے کے سارے براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی جناب سے آپ کو عطا کیے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیہ جل و علیہ نے پھر آپ کے خطوہ میں ایسی حیبت اور ایسا اثر رکھا تھا کہ پھر وہی بات کہ پانچ ازار بندہ جو ہے وہ یہودیت نصرانیت سے تائب ہو گیا اور ایک لاکھ بندہ جو ہے غلط عقیدے سے توبہ کر کے آل سنہ والجماعہ کا پیروکار ہو گیا اب میں آپ کے سامنے عزوز شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خطبے رکھتا ہوں اور آپ کے ارشادات پیش کرتا ہوں ذرا ان ارشادات کی روشنی میں اپنی اصلاح فرمائیے گا میں ارز کروں گا آپ کے سامنے یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسی کلمہ کا دعی عزوز شہنشاہ بغداد کا قادری مرید ہوں کہ جو بندہ دستگیر عالم مرشد جہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا پیروکار ہے میں بندہ ناچیز کے نزدیک اس زمانے میں اصل قادری کہلانے کا حق دار وہی ہے اور اگر نرا مشرب قادریہ کو بیچ کر اپنی دکان سازی جو ہے وہ چلا رہا ہے دکانداری چلا رہا ہے میرے نزدیک دنیا میں اس کو کوئی بندہ قادری مانے یا نہ مانے لیکن دستگیر عالم کی تعلیمات کی روشنی میں علیل اعلان بندہ ناچیز یہ بات کہتا ہے کہ ہم ایسے بندے کو قادری ماننے کے لئے تیاری نہیں ہیں جو شہنشاہ بغداد کا عقیدہ نہیں رکھتا یہاں حضور سیدنا غوثباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہے ہمارے نزدیک ایسا بندہ قادری نہیں ہو سکتا آپ کا خطبہ ایک جملہ ارشاد جو آپ نے فرمایا سمجھیے قدرہ فرمایا خطبات میں سے ایک خطبہ فرمایا دنیا ایک سمندر ہے دستگیر عالم فرماتے ہیں دنیا ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو اللہ نے سواری شریعت کو بنایا ہے یہ بھی تمہارا حصہ ہے چونکہ ہم نے تمہیں سنا سنا کے شریعت کے بارے میں سنا سنا کے سنا سنا کے اب تمہارے کان اس قابل ہو گئے ہیں سامینے کی رامی قدر میرے عزیزو آپ کے کان اس قابل ہو گئے ہیں کہ شریعت کا لفظ سن کر آپ کو خوشی ہوتی ہے وگر نہ باہر اگر یہ جملہ میں پڑھوں تو شاید ہو سکتا ہے آدھی دنیا کا مو سوچ جاتا ہے کہ شریعت کا نام کیوں لیتا ہے اس لیے کہ جب تک شریعت کا پٹا گلے میں آتا ہے پھر وہ ساری دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے کوٹیاں بنگلے قائم ہو گئے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس سمندر کو پار کرنے کے لیے جو سواری بنائی ہے وہ شریعت ہے اور اس کشتی کا ملاح اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے فمن شزعن مطابعات شرعی غارق فی الدنیا فرمایا جو مطابعات شریعت سے اور شریعت کی پیروی سے جان چھڑائے گا الگ ہو جائے گا وہ اس دنیا کے سمندر میں غرق ہو جائے گا ومن آبا الہ مرکب شرعی جو بندہ شریعت کی کشتی میں سوار ہوا وعقامہ ہونا لکا پھر یہیں استقامت اختیار کیے رکھا استناوہ الماللہ وسلم المرکب بما فیہی الیہ فرمایا اب ماللہ یعنی فضلِ الہی اس کا شامل حال ہوگا اور اس کی سواری اس کو اس کی نارے لگائے گی یعنی یہ بندہ دنیا سے کامیاب ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جا پہنچے گا یعنی دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہے گا اگر شریعت کی سواری پر سوار ہے ساتھ ارشاد فرمایا وحاق ازا من ترکت دنیا ہاں جس مندے نے دنیا داری کو چھوڑ دیا دنیا داری کو چھوڑ دیا وشتغل بالعلم اور علم کے حصول میں مشغول ہوا سرکار کی شریعت کے علم کے حصول میں مشغول ہوا وصبرالعزا فرمایا دنیا کی تکلیفوں پر اس نے سبر کیا سارا محبوب الشرع فرمایا ایسا بندہ شریعت کے نزدیک بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا خود شریعت بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اب ظاہر ہے دستگیر عالم کی یہ تعلیمات اس وقت کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں ان کے شکوہ میں بھی میں دیکھوں تو اگر مثال کے دور پر تو حقیقت بات یہ ہے درد نہیں ہے کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اس وقت میں نے ایک شخص کو پڑھا اس کی تحریر میرے سامنے آئی انہوں نے لکھا کہ اس وقت کتنی خانقہیں ایسی ہیں جو حضور دستگیر عالم کی درف منصوب ہیں یعنی قادری مشرب ہے لیکن نہ الفتح الربانی کا درس وہاں ہوتا ہے نہ فتوح الغیب شریف کا درس وہاں ہوتا ہے نہ غنیت الطالبین کا درس وہاں ہوتا ہے یہ کتابیں ہیں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کہنے کا مطلب جملہ اس کا ٹھیک تھا اتنا جملہ اس کا ٹھیک تھا کہ وہاں اب دروس جو ہیں شہنشاہ بغداد کی تعلیمات جو ہیں اب نہیں ہو رہی یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہہ کر مشرب قادریہ پر جو تنز کیا وہ تنز بھی ہمیں قابل قبول نہیں کہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعن للہ المدد کہنا یہ شرکیہ جملہ ہے میں کہوں گا یہ ایسے ہی ہے جیسے جنابے والا تم نے یہ زہر دینا تھا یہ والا یہ شرک والا زہر تم نے پلانا تھا لیکن اس سے پہلے تم نے دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کو ڈھال بنا کر امت کو مشرک بنانے کی کوشش کی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا آدھا در تمہارا ٹھیک ہے آدھا در تمہارا کہیں اور کا ہے سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی لیکن بارال جو بات سچ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس زمانے کی اکثر جو قادری خانقہیں ہیں گرامی قدرادرین وہ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات سے بلکل خاموش ہیں بلکل خاموش پاک کہیں بھی دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا عنصر نظر نہیں آتا مجھے ازحد حیرانگی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو حضور شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کہتے ہیں ان کی طرف منصوب کرتے ہیں اپنے آپ کو بزرگوں کی اولاد ہیں لیکن اس کے باوجود میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا جس وقت مرحلہ آ جائے تو ایسی صورت میں ان کا کردار بھی خاموش نظر آتا ہے اور ایسے لوگوں کی زبانیں بھی خاموش نظر آتی ہیں یہ حیرانگی کا مرحلہ ہے دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے عبدالباقی مفتاح نے لکھا وفی الجملہ یہ ایک معلف ہے شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا عارت محقق ہے اس نے یہ جملہ لکھا کہتا ہے وفی الجملہ خلاصہ کلام یہ ہے فَإِنَّ عَقِيدَتَ الشَّيْخِ عَبْدَ الْقَادِرِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہی عقیدہ تو اہل السنہ والجماعہ عقیدہ تو آپ کا اہل السنہ والجماعہ والا ہی ہے لیکن بات یہ ہے اگلہ بانہ علاہ جملہ سمجھئے گا کہتا ہے کہ عَلْفِقْهُ عِنْدَهُ مُنْقَدَّمُنْ عَلَى التَّصَوِّفُ عَلْفِقْهُ عِنْدَهُ مُنْقَدَّمُنْ عَلَى التَّصَوِّفُ کہ حضور شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تصوف اور روحانیت سے بھی پہلے ان کے مرید پر لازم ہے کہ سرکار کی شریعت کا علم حاصل کرے حضاری سمجھا رہی کی نہیں آرہی مسئلہ سمجھئے عَلْفِقْهُ عِنْدَهُ مُنْقَدَّمُنْ عَلَى التَّصَوِّفُ روحانیت بعد میں ہے علم الشرعہ پہلے ہے فَكَسِيرًا مَا يَقُولْ یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے تفقہ امر مرید سرکار کی شریعت کا علم پڑھ پھر اس کے بعد خلوت اختیار کر کُلُّ حقیقتِنْ لَا تَشْهَدْ لَهَا الشَّرِيعَةَ ہر ایسی حقیقت جہاں پیچھے شریعت کھڑی نہ ہو فَهِيَ زَنْدَقَ تو یہ بے دینی ہوا کرتی ہے ایسی طریقہ جو ہے وہ حقیقت روحانیت نہیں ہوا کرتی جہاں شریعت کا علم نہیں ہوتا جہاں شریعت کا علم نہیں ہوتا وہاں اگر کوئی بندہ روحانیت کا یا خلقت کا مدعی ہوتا ہے خلوت کا مدعی ہوتا ہے تو شنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کے مطابق ایسا بندہ زندیق بے ایمان بے راہ ہو سکتا ہے لیکن نہ شیخ ہو سکتا ہے نہ پیر ہو سکتا ہے نہ مربی ہو سکتا ہے نہ ہی زمانے کا غوث ولی ہو سکتا ہے اس شنشاہ بغداد کا فرمانہ فرما ہے بے دین ہے ایسا بندہ جس کے پاس علم شرع نہیں ہے وضاحت کے لئے عرض کر دوں علم شرع ولایت کا جزوے لازم ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کر دوں اس لیے کہ بعض مشائق ہمارے ایسے ہیں جن کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کسی مدرسے میں پڑے نہیں علم شریعت لازم ہے اب یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ارادہ ہے کہ علم شریعت دو میں سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو دینا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں علم کسبی ہوتا ہے کسبی علم یعنی مطلب یہ کہ باقاعدہ مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے اسادزہ ہوتے ہیں مشائق ہوتے ہیں کتابیں ہوتی ہیں وہاں دروس ہوتے ہیں اور اس کا زندگی کا ایک حصہ باقاعدہ پورا جو ہے یہ حصول علم میں گزرتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ میند مشاکت کر کے علم حاصل کیا ہو دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ فضل الہی اللہ تعالیٰ جل وعلا قسب کی بجائے اپنے کسی ولی کو وہبی طور پر علم ادا فرمائے یعنی اس کو نہ مدرسہ جانا پڑے نہ اس کو جنابی والا کسی استاد کے سامنے بیٹھنا پڑے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتقادِ صحیح کے ساتھ اس مندرے کو اپنی جناب سے علم ادا فرمائے اس کو علمِ وحبی اور علمِ لدنی کہا جاتا ہے یعنی ولی یہ بھی علم سے بہرحال خالی نہیں ہوتا یہ ارادہِ الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کی میند کرا کے دیتا ہے یا اپنے فضل سے ادا فرما دیتا ہے علم بہرحال لازمی ہے اچھا یہ جملہ میرے خیال سے دستگیرِ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے آئے تک جو کچھ میں پڑھ سکا ہوں قرامی قدر آدنین اس سے بڑا جملہ جو اب آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں مجھے کہیں نہیں ملا حضور شہنچاہ بغداد میرے آقا الفتح الربانی مجلس چارم میں فرماتے ہیں چوتھی مجلس آپ کی مجلس وہ شیعہ لی نہیں سمجھاری کی نہیں آرہی یہ مجلس سے مراد ہے وہ اجلاس آپ کا چونکہ ہفتے میں تین دن جمعہ المبارک کے واضح کے علاوہ آپ درس دیا کرتے تھے نا صبح فجر کے بعد آپ کا درس ہوتا تھا وہ جس میں ایک ایک لاکھ بندے کی شرکت جو ہے میدان میں ہوا کرتی تھی یہ باسٹھ کے قریب مجالس ایسی ہیں جن کو الفتح الربانی کے نام سے جمع کر دیا گیا ہے یعنی باسٹھ مجلسیں آپ کی جو آپ نے باسٹھ دروس ساٹھ اور دو باسٹھ دروس آپ نے ارشاد فرمائے ان کو جمع کیا گیا وہ چوتھی مجلس اور چوتھا درس آپ کا میرے آقا دستگیری عالم رضی اللہ تعالیٰ کی قاریمات میں سے اس سے بڑا جملہ اس زمانے کے لحاظ سے اس فقیر کو مئیسر نہیں آیا آپ فرماتے ہیں صحبت کلیل اشرار صحبت کلیل اشرار توجہ درکار جاغ دے رہنا سارے جاغ دے رہنا سارے توجہ میرے والا رکھنا اوپر سے لے کے نیچے تاج اگر کوئی بندہ امارے میں ہم مزاج ہے اس کو بھی سمجھ آئے گی ہم مزاج نہیں ہے نیا آیا ہے کسی وسوسے کا شکار ہے تو بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی حضور سنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ ارشاد تسلی کا سامان ثابت ہوگا اور سہید آقا سامان ثابت ہوگا یہ اتنا بڑا آپ کا ارشاد ہے میرے آقا دستگیری عالم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحبتکا لیل اشرار توقعکا فی سو ازنی بالاخیار فرمایا شریر لوگوں کی صحبت سے بچ اس لیے کہ اگر غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا اشرار کی صحبت اختیار کرے گا تو ان کی صحبت تجھے اخیار کا باغی اور غدار بنا دے گا آسان کرتا ہوں ویسے کوئی اس سے زیادہ میرے خیال جو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جو میں نے ارز کیا یہ ترجمہ میرے دستگیری عالم فرماتے ہیں اشرار مطلب شریر آدمی عقیدے کے لحاظ سے غلط ہو جائے جابدے رہنا عقیدے کے لحاظ سے غلط ہو جائے یہ عمل کے لحاظ سے غلط یعنی بندے کے عامال یار ہوئے ہوئے وابی یار ہوئے ہوئے شیعہ یار ہوئے ہوئے رفزی عقیدے دا یار ہوئے انجینئر دا منڈے علا اور یار ہوئے عقیدے دا غدار آدمی تو شہنشاہ بغداد رضی اللہ فرماتے ہیں یہ عمل کے لحاظ سے یعنی حد ترجمہ ایمان آدمی زندگی میں کبھی اس کو مسجد کے اندر داخل ہونا نصیب نہیں ہوا کبھی زندگی میں گیا ہے تو یا کسی کے کل کے لیے گیا ہے یا کسی کے چلیسویں کے لیے نہ نماز پنجگانہ کے لیے نہ جمعہ کے لیے نہ عیدین کے لیے جس نے کبھی عمل کے لحاظ سے مسجد کا مو ہی نہیں دیکھا یہ بھی اشرار میں آتا ہے شریر آدمی ہے کم نصیب ہے بدبخت ہے دستگیر عالم رضی اللہ ہوتا ہم فرماتے ہیں عقیدے کا گندہ ہے یا عمل کا گندہ اگر کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کی صحبت تجھے نیکوں کا بھی غدار بنا دے گی تو نیکوں کو بھی سمجھنے لگے گا کہ وہ بھی غدار ہیں وہ غلط لوگ ہیں حضاری سمجھاری کی نہیں آئی فرمایا امشی تحت کتاب اللہ عز و جلہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی پیروی کر نبی پاک کی سنت کی پیروی کر اس لیے وقت افلح دا کہ یہ کتاب اللہ کی پیروی اور سنت رسول کی پیروی تجھے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرما دے گا یہ عباب آرہے ہیں کچھ معاونت کی ضرورت ہے عباب تعاون فرمائیے وجہ ہر وری دسنا میرے گل اتنا وقت میں نہیں ہوں دا تو اسی آپ سمجھا ہے کہ یارا غلط کھان کے لیے ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے اچھا مسئلہ سمجھئے گا یہ دوبارہ اس کو دور آ رہا ہوں دستگیر عالم رضی اللہ عنہ کا یہ جو ارشاد ہے قرامی قدر آدھرین جیسے جیسے وقت گزر رہا یعنی ہزار سال تو گزر گئے آپ کی اس ارشاد ہزار سال پہلے کا حضور دستگیر عالم کا یہ ارشاد ہے آپ اندازہ فرمائیے ایک ہزار سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اگر اور مزید بھی اگر اللہ کے حکم سے ایک ہزار سال گزر جائے تو ہر صدی ہر قرن میں آپ کو اس ارشاد کا ایک نیا ایمانہ سمجھائے گا میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ عنہ کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جتنے غدار اور بیمان ہیں چاہے وہ آل السنہ کے عقیدے کے مخالف ہیں یا عمل کے مخالف ہیں ان کو چیک کرو تو ان کا تانہ بانہ جو ہے نہ پیچھے کسی نہ کسی باد مذہب کے ساتھ ضرور ملتا ہوگا یعنی کسی گندے آدمی کے ساتھ ضرور ملتا ہوگا اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے گرامی قدر آدمی میں کہوں گا یہ میرا چملہ ہے بندہ ناچیز کا دستگیر عالم کی پیروی میں فتنہ پرور جو بندہ ہوتا ہے فتنے کی ابتدا کرنے والا وہ مر ضرور جاتا ہے امت کو فتنے کا شکار کرنے والا بندہ خود ضرور مر جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ ایک کام ضرور کرتا ہے اس کا کچھ رہے یا نہ رہے لیکن اپنا وارث ضرور چھوڑ کر جاتا ہے بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی فتنہ پرور موزور بندہ خود مر جاتا ہے لیکن اپنا وارث پیچھے ضرور چھوڑ کر جاتا ہے آپ دیکھیں عبداللہ بن سبا رافزیوں کے عقیدے کا اکیلا جو ہے وہ رہنما تھا لیکن آپ دیکھئے کہ چورہ سو برس گزر گئے آج تک اس کے فکری اور نظریاتی وارث زمین پر موجود ہیں شہابہ کے نام کو غلیاں دینے والے خارجی ذل خویصلہ تمیمی پہلا فرد تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ہمیں کھڑے ہو کر غلط فکر کا اعلان کیا خود مر گیا چودہ سو برس گزر گئے اس کے نظریات آج بھی غیر مقلدین لوٹا پارٹی واربیوں کی صورت میں آج بھی موجود ہیں وہی نظریات ہیں سارے کے سارے اور اگر کوئی بندہ آپ دیکھیں کوئی لا مذہب ہے کہتا ہے میں کوئی مذہب مانتا ہی نہیں نہ اسلام مانتا ہوں نہ کوئی اور مذہب مانتا ہوں یہ سارے مذہبوں کا انکار کر کے کوئی بندہ جو نیا نظریہ پیش کر رہا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی مذہب کا ہی پرچار کر رہا ہوتا ہے یہ کہہ کر کے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا تو شہنشاہ بغداد کا یہ فرمان آپ کا یہ فرمانہ کہ یہ تمہیں اشرار کی جو صحبت ہے یہ اخیار کا باغی بنا دیتی ہے مطلب یہ کہ گندے آدمی کی صحبت میں اگر تم بیٹھو گے تو اگر وہ خود داتا صاحب کو گالیاں دینے والا ہے تو تم بھی داتا صاحب کو گالیاں دوگے اگر وہ خاجہ خاجگان کو گالیاں دینے والا ہے تو تم بھی خاجہ خاجگان کو گالیاں دوگے اے ظاہر ہے یہ ابھی اتنا پیسہ لگا گیا جس کو یہاں طلب کیا تھا کہ اسلام دبوں بنا تھم میں ہو داکٹر جڑا بھاروں بلا ہے اور بلا کہ اتے کھڑا کیتا نے تننگا نہیں ہو گیا کیوں ایس واسطے کہ پیچھے اس نے نظریات جو چھوڑے تھے وہ حضرت امام علی مقام سہید الشہدار رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کہنے والا اور یزید کو شہزادہ کہنے والا آج اس وقت یہاں آ کر کھڑا ہوا ہے تو ونڈ نہیں ہوئی بلا یا رب ونڈ نہیں ہوئی یعنی یزید کے چاہنے والوں کی اور امام علی مقام کے چاہنے والوں کی ونڈ نہیں ہوئی بلا اس لیے کہ وہ اشرار میں سے تھا شریروں میں سے تھا جنہوں نے بلایا ہے ظاہر ہے اس کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں تو تب ہی تو اس کو یہاں بلایا تھا اور کس لیے بلایا تھا یہاں پر لیکن جو فائدہ لینے چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زلیل کرایا ہے اور لاہور آکے تھے بلکل ہی خالی اتر گئی ہے ایس واسطے کہ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لاہور یا دی زمین ہی بڑی خاص ہے اے بندے دی ونڈ کٹ سٹ دی سرزمین لاہور جو ہے اس کی زمین میں یہ خاصیت ہے کہ اے لوگا دی ونڈ کٹ سٹ دی ہے مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاہور کی زمین میں یہ اثر ہے کہ پورے بردے صغیر اس خطہ میں پورے ایشیا میں اگر تم کوئی کام نافذ کرنا چاہتے ہو تو صرف لاہور میں عمل کرواؤ اس کی مٹی میں اثر ہے پورے ایشیا تک وہ کام خود بخود رائد ہوگا اے تھے آگے ننگا ہوگئے سمجھاری کے نہیں رہا ہی کچھ نہیں کخنی رہا یہ دستگیرِ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے کرامی قدر آدمی کے اگر کوئی بندہ عقید غلط آدمی کے غلط عقیدہ رکھنے والے کے صحبت اختیار کرے گا تب زلیل ہو جائے گا آخری جملہ دستگیرِ عالم نے جو اپنے مریدوں کے لیے فرمایا ہے سماعت فرمائیے بات ختم میرے آقا آقاِ نعمت فرماتے ہیں اُس ہی کبھی تقوى اللہ فرمایا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ڈر سناتا ہوں رب سے ڈرتے رہنا میرے آقا دستگیرِ عالم فرماتے ہیں رب سے ڈرتے رہنا وطاعتی ہی اور تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی اطاعت کرنا یہ اپنے مریدوں کو حضور کی وسیعت فتوح الغیب شریف پڑھ رہا ہوں فرمایا اے انہ واسے جواب جن کی خاموش ہیں بھائی جن کی خاموش ہیں ان کو ضرور ملامت کرو ہم بول رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور بولیں گے بولیں گے اللہ زندگی دے انشاءاللہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ ان کی نعلین کا تصدق اللہ تبارک و تعالی استقامت دے یہاں سے لے کر سندھ تک بولیں گے اور پورے ہندھ میں بھی بولیں گے انشاءاللہ اُس ہی کبھی تقبل اُس ہی کبھی تقبل تعلیم سمجھئے آپ قادری ہیں قادری یوں بنے گا میرے دستگیرِ عالم آقاِ نعمت فرماتے ہیں فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی پیروی کرنا و لزومی ظاہری شرعی فرمایا ظاہری شرع کو لازم پکڑنا شریعت لازم پکڑنا میرے مرید شریعت کو لازم پکڑنا بس سلامت اس صدر اپنا سینہ سلامت رکھنا یہاں کینہ نہیں آنا چاہیے یہاں حسد نہیں آنا چاہیے یہاں غلط ارادے نہیں آنے چاہیے اپنا سینہ سلامت رکھنا وضاعت کی میرے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے بس میں ارشاد پڑھ دیتا ہوں وَسَخَعِ النَّفْس اور فرمایا سخاوت ہمیشہ کرتے رہنا وَبَشَاشَتِ الْوَجْحِ میں حکم دیتا ہوں اپنا چہرہ ہمیشہ خوش رکھنا فرمایا ہمیشہ چہرہ جو ہے وہ خوش رہنا چاہیے عبوسا قم تریدہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہر ویلے تاریخی نہیں چاہیے رہنے چاہیے قادری مریدت خوشباش رہنا چاہیے فرمایا وَبَشَاشَتِ الْوَجْحِ جس سے بھی ملنا خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اپنی کوششیں صرف کرنا وَقَفِ الْعَزَاء لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچانا وَحِفْزِ حُرْمَاتِ الْمَشَائِخ اللہ کے ولیوں کی عزت کی حفاظت کرتے رہنا مَشَائِخ کی عزتوں کی حفاظت کرنا ان کی عزتوں کو پامال نہ کرنا وَالْعُشْرَةِ مَعَلْ اِخْوَان اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ اچھائی کا رویہ اختیار کرنا مَنْنَسِيحَةِ لِلْأَسَاغِرِ وَالْأَقَابِرِ ہمیشہ چھوٹوں اور بڑوں کے خیرخواہ رہنا وَتَرْكِ الْخُسُومَاتِ لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑھنا وَحَمَلِ الْعَزَا اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور کرتے رہنا وَمُلَازَمَدِ الْعِسَار لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا جہاں تمہاری اور کسی مسلمان بھائی کی ضرورت آمنے سامنے آ جائے تو اپنی ضرورت چھوڑ دینا اس کی ضرورت کو پورا کرنا وَالْمُعَابَنَتِ فِي الدِّينِ وَالْدُنِيَا فرمایا دین اور دنیا کے کاموں میں ہمیشہ معاونت ایک دوسرے کی کرتے رہنا یہ جملہ سمجھئے گا تستقیرِ عالم میں فرمایا فرمایا فقیری یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے رہنا نظرانیں اکٹھے کرتے رہنا فقیری یہ ہے کہ کبھی اپنے آپ کو اپنے جیسے کسی بندے کا محتاج نہ بنانا رب سے مانگنا مالک سے مانگنا اب وہ مالک کی چاہت ہے تمہیں کس سے دلواتا ہے وہ اس کی منصہ و مرضی ہے تم نہ ہاتھ پہ لانا اور فرمایا بے نیازی کیا ہے فرمایا بے نیازی یہ ہے کہ اپنے جیسوں سے بے نیاز ہو جانا اپنے جیسوں سے بے نیاز ہو جانا اور یہ بھی سمجھئے گا اور اس اس ارشاد کی روشنی میں آپ تعیون کر لیجئے گا دستقیرِ عالم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصوق روحانیت کبھی بھی قیل و قال اور بحثوں سے نہ لیا جائے گا بلکہ روحانیت بھوک سے لیا جائے گا یعنی روزہ رکھا جائے گا مسلسل روزے سے رہنا خواہشات کو ترک کرنا اور نصیحت کا جملہ سننا میرے دستقیرِ عالم فرماتے ہیں وَلَا تَبْدَعِ الْفَقِيرَ بِالْعِلْمِ کبھی بھی کوئی فقیر محتاج تمہارے سامنے آئے تو اس کو نصیحت علم سے نہ کرنا بلکہ نرمی سے کرنا مسئلہ سمجھئے گا یہ کتنی گہرائی ہے دستقیرِ عالم کے اصحاب میں فرمایا علم سے ابتدا نہ کرنا بلکہ نرمی سے ابتدا کرنا اس لیے فرمایا کہ علم میں دب دبا ہوتا ہے اور جلال ہوتا ہے اور نرمی کے اندر معانست ہوتی ہے اس میں قربت ہوتی ہے اگر تم علم دکھاؤ گے تو وہ تمہارے دب دبے میں آ جائے گا اگر نرمی دکھاؤ گے تو تم سے ان سبا کر تمہارے قریب آ جائے گا پھر چاہیں علم سے جو مرضی اس کا کرتے رہنا اور آخری جملہ فرمایا وَالتَصَوّفُ مَبْنِنَ عَلَى ثَمَانِ خِصَال فرمایا تصوف آٹھ خسلتوں کا نام ہے روحانیت آٹھ خسلتوں کا نام ہے اگر کوئی بندہ رب کی بار کا ہنکا مقرب ہونا چاہتا ہے تو آٹھ کس میں اپنا لے فرمایا اَسْسَخَاؤُ لِسَيِّدْنَا عِبْرَاہِيمِ علیہ السلام اس میں سخاوت حضرتِ عِبْرَاہِيمِ علیہ السلام جیسی ہو رضا حضرتِ اصحاف جیسی ہو سبر حضرتِ عیوب جیسا ہو اشارہ حضرتِ زکریہ علیہ السلام جیسا ہو اس کی غربت جو ہے مسافری اس کی مسافرت جو ہے وہ حضرتِ ایہیہ علیہ السلام جیسی ہو لباس حضرتِ موسیٰ جیسا ہو سیاحت حضرتِ عیسیٰ جیسی ہو وَالْفَقْرُ لِسَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ السلام اور اس کا فقر جو ہے اس کا فقر آقاِ مَن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جیسا ہو یعنی ساری کائنات زیرِ اثر ہے پھر بھی فقرِ اختیاری ہے یعنی چاہیں تو پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بند کر چلیں لیکن اس کے باوجود آقاِ دعالی صلی اللہ علیہ السلام کہ گھر مبارک میں ایک ایک ہفتہ جو ہے وہ چولا بھی نہ جلے اگر فقر اختیار کرنا ہو تو آقاِ دعالی صلی اللہ علیہ السلام جیسا کرنا فرمائے یہ آٹھ خسلتیں جس میں جمع ہو جائیں یہ صوفی بن جائے گا اور جو پچھلی خسلتیں بتائی ہیں اگر وہ کسی میں جمع ہو جائیں تو یہ ہمارا مرید بن جائے گا گرامی قدرادین یہ شہنشاہِ بغداد کی تعلیمات ہیں عقیدہ کے لحاظ سے بھی اپنا تھڑکنا نہیں آسا اور عمل کے لحاظ سے بھی انشاءاللہ تعالی جو قدم ہیں دگمگائیں نہیں عقیدہ میں اہل السنہ والجماعہ کی پیروی اور عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی شریعت کا لحاظ یہ دونوں جس وقت سامنے ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی روز قیامت قادری بھی اٹھائے جائیں گے محمدی بھی اٹھائے جائیں گے اور سرکار بھی شفاعت فرمائیں گے دستگیرِ عالم بھی نظرِ عنایت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی جل وآلہ ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی آن الحمد